اسلام علیکم محضور سمین آج ہم جس مرض سے بات کریں گے یہ اگر بسی بلاحق ہو جائے تو پوری زندگی جا نہیں شکتا بچول میں لگا ہوا یہ مرض انسان کو بڑھاتے تک ساتھ دیتا ہے اسے کہتے ہیں کیرہ کیرہ بہت ہی پرشان کون مرض ہے اور جو پرسہ دراز تک ساتھ لگا رہتا ہے کرے میں ریسدار رتوبت کا گرنا کیرہ کراتا ہے صبح اٹھنے پر حلق میں ریشہ بھرا ہوتا ہے جو تھوک دینے پر طبیعت کچھ بحال ہو جاتی ہے دیکھن پاس دفعہ کیرہ اتنا بھر جاتا ہے کہ سانس دینے میں بھی دشواری ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد اموماً کیرہ گرنے کی مقدار بھر جاتی ہے سر کے پار وقت سے پہلے سفید ہونے لگتی ہے نظر کمدور بجاتی ہے اور یاداشت بھی کم بجاتی ہے حتیٰ کے سننے کی صلاحیت بھی متاثر ہو جاتی ہے دماغ اکثر و بشتر سم رہتا ہے جسم لاغر اور جلد پڑھا پاک کیا لیتا ہے بار بار سوٹنے کے سبن محفل پر بیٹھنا دشوار ہوتا ہے تو سامعین یونیفکیشن تیوری کے مطابق یہ مل دماغ کی کشنی یونیوں کی سوزش ہے جو گرم خوشک مزاج میں لاحق ہوتی ہے سوزش کا مطلب ہے جلنا اور جلن جو ہے یہ گرمی خوشکی یعنی سفراوی مزاج میں ہی ہوتی ہے تو اس کا علاج اگر بلغم زرد رنگ کا خارج ہو رہا ہو تو اس اقوام پہلے دوست کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ملائین پہنٹالیس دو گرام ہر کھانے کے بعد امرانیم برمدود مسلسل دیں گے جب بلغم کا رنگ سفید ہو جائے تو پھر ملائین پہنٹالیس کے ساتھ ڈولیو تھری دو ایک انسبت سے ملا کر دیں گے یعنی ملائین پہنٹالیس دو حصہ اور ڈولیو تھری ایک حصہ یہ ملا کر تو اسی طرح دو سے ڈھائی گرام ہم تین ٹائم دیتے رہیں گے جب علامات میں افاقہ ہو اور علامات کم ہو جائیں تو پھر کشری اصابی ملائین دو گرام صبح شام نیم گرم دودھ سے مسلسل دیں گے اب انشاءاللہ دودھ عظم بھی ہوگا اور ریشہ بھی بدا نہیں ہوگا مرض ختم ہونے پر اصابی مقوی ماجون ایک طولہ چند روز ہمرا دودھ خالی پیٹھ استعمال کروانی ہے یعنی کی یہ ماجون روزانہ صبح خالی پیٹھ ایک ایک دولہ دودھ کے ساتھ استعمال کروانی ہے اچھا یہ تو اس کی ہوگی ایک دودھین کا ریشہ بزارت مائن تھا اس کو ہم نے تبقیق سے پہلے سفید کیا اور پھر اس کو آستہ آستہ خوشک کیا اور اگر کسی مریض کو کچھا ریشہ آ رہا ہو بزارت سفید پانی جیسا جاگدار تو اسے ہم نے ڈائریکٹ ختم کرنے کے لیے ہرمن اور سند برابر بزن پیس کر ایک گرام کیپسول صبح شام ہمرا کعوہ ادرک مسلسل دینے سے کیرا بہت تیزی سے ختم ہو جاتا ہے ہرمن اور سند کا جو یہ مرکب ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے کیرا کیپسول تو اب جو ہم نے نسخجات کے نام میان کیے ہیں ان کے اجزاء بھی میں تفصیل سے میان کر لیتا ہوں آپ نوٹ فرمالیں ملیم پائیتالیس اس میں سند کالی مرچ کالا نمک نشادر استخدوس اور پپلا مول یہ سب ایک ایک تولہ ہیں سہاگہ سفید سرنجان شیری اور سرنجان تلخ یہ دو دو تولہ ہیں حلدی اور ریول غتائی یہ چھے چھے تولہ ہیں جبکہ سونف سیرہ سفید پوتینہ خوش اک کے پتے یعنی پرگے مدار یہ خوشک لینے ہیں اور میٹھا سوڑا یہ سب آپ نے تین تین تولہ لینے ہیں یہ ان سب کو کٹھا کر کے ساپسکا کر کے پیس لیں تو یہ آپ منسخہ تیار ہے دوسرا منسخہ ہے و 3 جو کے دوسرے برنے میں استعمال ہوتا ہے اس میں تخمے دطورہ نکھ چھکنی اور تخمے بھانگی یہ تینوں اعزاب برابر وزن ہیں ان کو پیس لیں پار ایک طور پر تو یہ آپ نسخہ تیار ہے تیسا نسخہ جو پہلے سٹیپ کے آخر میں یوز ہوگا پہلے علاج کے آخری سٹیپ میں یوز ہوتا ہے ملین نمبر چار اس کو کشری اصابی ملین بھی کہتے ہیں اس میں سن پچاس گرام ریون خطائی اور پدینہ خوشک چالیس چالیس گرام کالا نمت پچیس گرام اور کالی میٹ تس گرام ہے اب رہ گئی آخری ماجون اس میں مغز بدام پانچ سو گرام کاجو پانچ سو گرام مغز ترپوز پانچ سو گرام سونف اور دھنیا تین تین سو گرام فلفل سیاد تیس گرام خشخاش پانچ سو گرام اور گرکند چار کلو ہے تمام اقزاء جو پہلے بیان ہوئے ہیں مغزیات سمیت ان کو باریک پیس لیں اور اس کے بعد ان کو اس میں گرکند میں ملانے تو آپ کی یہ اصابی مغوی ماجون تیار ہے جس کی ایک طولہ خوراک ہے روزانہ صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ تو یہ تھا اس جان نہ چھوڑنے والے مرز کا احوال اس کی اسواب علامات اور اس کا علاج اور اس کے مکمل رسال جان امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اگر آپ اس کو پسند کیا ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے اپنے دوستوں کو شیئر کی دیئے اور ہمارا چینل بھی سبسکر جاتی کی بسلام بہت